بسم اللہ الرحمن الرحیم بیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم 24 آف اگس 2024 سیٹرڈے کے ڈاؤن ایٹوریلز کو انیلائز کریں گے سٹوڈنٹس اس میں فرسٹ ہے کچھا ایمبوش یہ جو دو دن پہلے سندھ اور پنجاب کے درمیان میں جو درائے سندھ کے کچھ بیچ میں اور کچھ سائیڈ پہ جو کچھا کا ایریا کہلاتا ہے جہاں پہ ڈاپو وغیرہ جو ہیں وہ اپنا انہوں نے اپنا الگ ہی سٹیٹ ویدن دا سٹیٹ بنائی ہوئی ہے اس میں پنجاب پولیس کے رحیم یارخان کے ایریا میں کیے گئے ایک اپریشن ابھی وہ اپریشن شروع نہیں ہوا تھا صرف اتنا تھا کہ پولیس جو ہے وہ وہاں پہ تھی اور پولیس کی دو گاڑیوں کے اوپر اٹیک کیا مچکا ایریا یہ کہلاتا ہے جہاں پہ انہوں نے تھرسڈے کو اٹیک کیا اور اس کے سلسلے اس کی وجہ سے کوئی ابھی تک جو بارہ پولیس احلکار ہیں وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں اور کچھ سیریس زخمی بھی ہیں اور یہ ہمارے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو کنٹری میں سٹیٹ کا بھی میڈیا کا بھی سب کا فوکس ادھر جاتا ہے کچھا کی ایریا کی طرف جب کوئی اس طرح کا سانیہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ایک سکول ٹیچر کا سانیہ ہوا تھا جس کو مارا گیا تھا اب یہ سٹیٹ کا ادھر بارہ پولیس والے مارے گئے ہیں سٹیٹ کا ادھر توجہ گئی ہے کچھ عرصے کے بعد کوئی اور خبریں آ جائیں گی تو یہ توجہ ختم ہو جائے گی یہ چل رہا ہے اس کچھا کے ایریا کے حوالے سے بہت سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کو صحیح طور پر سٹیٹ نے ابھی تک ڈیل ہی نہیں کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کی طرف سے کہ جو اس اٹیک کا مین کلپریٹ تھا اس کو ہم نے ٹارگٹ کر کے مار دیا ہے اور بہت سارے انجڈ بھی ہیں آپریشن کیا ہے ایک ہسٹورک آپریشن ہوا ہے اس ٹریجڈی کے بعد کی بات ہے اس کے فوراں بعد لیکن اس کے کیا ریزلٹس ہیں ہمیں اس کا ابھی تک کوئی پروپر پتہ نہیں ہے تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس طرح کی اٹیکس ہیں یہ کوئی آج سے نہیں ہے کچھا کا ایریا جو ہے وہ بہت عرصے سے یہ خبروں میں ہے سندھ اور پنجاب کا جو ملا کے ایک دریائی علاقہ بنتا ہے یہ اس میں ہے اور نائنٹین نائنٹیز میں بھی آپریشن ہوا ٹو تھاؤزنٹ سکسٹین میں بھی آپریشن ہوا جس میں ملیٹری بھی انوالت تھی اور پھر دوبارہ سے کریمینلز پھر دوبارہ وہ ہو جاتے ہیں زور پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ کیڈنپنگ فور رینسوم مطلب اغوا برائے تاوان کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں وہ ہنی ٹریپ دوگوں کو کرتے ہیں اور وہاں پہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور یہ جو کریمینلز گینگ ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ملیٹری گریڈ کا اصلہ ہے ملیٹری گریڈ کا فوج کے لیول کا اصلہ ان کے پاس ہے اور ریپورٹس ہیں کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو ارپی جیز ارپی جیز اور ایون انٹی ائرکرافٹ گنز یہ چلانے آتی ہیں ٹھیک ہے تو اتنا ہیوی اصلہ اگر ان کو چلانا آتا ہے تو انہوں نے سیکھا کہاں سے ہے پہلی بات دوسری بات کہ ان کو یہ اصلہ ملتا کہاں سے ہے اب یہ جو کچھا کے ڈاکو ہیں ان کو سیریسلی ٹارگٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے ویسے تو اس سے پہلے بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ان کو سیریسلی ٹارگٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کوئی بھی اس طرح کے ملیٹنٹس بے شک وہ ریلیجیسلی انسپائرڈ ہوں جیسا کہ ٹی ٹی پی وغیرہ یا وہ سیپریٹسٹ ہوں جیسا کہ بلوچستان میں یا پھر وہ اس طرح کے ڈاکو ہوں جیسا کہ کچھا کے ایریا میں تو ان سب کو سب کے حوالے سے سٹیٹ کو سیریس ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف ایک صحیح پلینڈ وے میں آپریشن ہونا چاہیے نہ یہ کہ ہماری جو سٹیٹ ہے وہ جو بیچارے ڈیجیٹل ٹیررس جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یا فیس بک پہ یا اپنا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ سٹیٹ ان کے خلاف اور بیچارے جو چھوٹے ووٹر ڈاکو ہیں ان کے خلاف وہ جائیں اس کی بجائے سٹیٹ کو اب صحیح طور پر ایکشن لینا چاہیے ان اورگنائزڈ ونگز کے خلاف اور اگر ان کے کوئی نہ کوئی ان کی سپورٹ موجود ہے within the ranks of LEAs LEAs means law enforcement agencies law enforcement agencies means police یا fc یا کوئی بھی اس طرح کی ایجنسیز میں ان کے sympathizers موجود ہیں ان کے ہمدردی والے موجود ہیں تو ان کے لنکس جو ہیں وہ establish ہونے چاہیے اور یا کوئی powerful local person جو ہیں جو politicians کا روپ دھارے ہوئے ہیں وہ اگر ان کے رابطے میں ہیں اور ان کے protectors ہیں اور ان کے facilitators ہیں تو ان کو بھی ساتھ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور یہ وہ لوگ کے جو زندگی کی سہولیات کے حساب سے دیکھیں تو انیسویں انیسویں صدی میں رہ رہے ہیں لیکن اگر ان کے ویپنز کے حساب سے دیکھیں تو یہ اکیسویں صدی میں ہیں تو آخر ان کے پاس اس طرح کے لوگوں کے پاس اتنے غریب لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے ویپنز کیسے آتے ہیں یہ کبھی بھی کسی organized activity کے بغیر ممکن نہیں سٹیٹ کو جاہیے کہ ایک فل فلیج آپریشن یہاں پہ کیا جائے جس پہ دونوں صوبوں کے سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں کے ایجنسیز انوالف ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہیلتھ کیر یہاں پہ ایجوکیشن جابز اور ہر طرح کی فسیلیٹیز دی جانی چاہیے اور روڈز بننے چاہیے تاکہ وہاں پہ غربت ختم ہو وہاں پہ لیک اف اپرچونٹیز ختم ہو اور یہ جو غربت ہے جو لوگوں کو اس طرح کی کاروائیوں کی طرف جانے پہ مجبور کرتی ہے وہ ختم ہو اور لوگ جو ہیں وہ عام زندگی کی طرف واپس آئیں اس میں اگر ہم دیکھیں کوئی اچھے ورڈز جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں تو سٹریڈل ہے ملانا لنک کرنا اوور لیپ کرنا ٹچ کرنا ایٹروسٹی قتل و غارت اور پھر اس کے بعد آفٹر میت نتیجہ ایک چیز کا کے بعد ہونے والے وہ حالات جو اس کی وجہ سے ہوں تو اس کے بعد ہے جی پروکیور پروکیور کا مطلب حاصل کرنا حاصل کرنا کوئی بھی چیز خریدنا اس سنس میں یہ آئے گا فمبل کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا گھبرائے ہوئے پھر نہ کچھ سمجھ نہ آنا کہ کیا کرنا ہے جیسے پیجز کو ہم فمبل کرتے ہیں کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے کسی فائل میں فمبل اچھا اب سیکنڈ پہ آتے ہیں تو کینسلڈ ریلی یہ پی ٹی آئی نے جو اسلام آباد میں اپنا جلسہ کہا گیا ہے نیوز پیپر کی طرف سے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے جلسہ رکھ کے اس کو کینسل کرنا اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو رینکس ہیں سپیشلی جو ورکرز ہیں ان میں بہت زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اس حوالے سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کو کوئی جو وورٹرز کو اور جو سپورٹرز ہیں اور جو میسز ہیں ان کو جو ہے نا وہ وائبرنٹ بنا سکے ان کو موٹیویٹ کر سکے ان کو ایک طرح سے اپنے ساتھ چلا سکے تو ان کو موبیلائز کر سکے تو اس لیے یہ پارٹی کے اپنے جو سیکنڈ ٹیئر کے جو لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں ان کی آپس میں جو کھینچا تانی ہے اور ان کی آپس میں جو نہیں بنتی اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور اگر ایک پاکستان کی اس طرح کی سب سے بڑی پارٹی بھی اگر اس پوزیشن میں ہے تو یہ اوبرال پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور دوسری طرف اگر یہ کہا گیا ہے اگر یہ ریزن ہے کہ جی جو کیپٹل آثارٹیز نے جو گورنمنٹ نے نو سی کینسل کیا ہے جلسے کا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہ بھی یہ غلط چیز ہے کہ نیوز پیپر کہتا ہے کہ اگر ریلیجیسلی انسپارڈ لوگ ریڈ زون میں جا کے اپنا ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں اور سپریم کورڈ کے سامنے جا کے نارے لگا سکتے ہیں تو اتنی دور ریڈ زون سے اتنی دور پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی کیوں اجازت نہیں ہے اور کیوں انو سی کینسل کیا گیا حالانکہ عدالت نے اجازت دی تھی یہ بھی ایک بہت لوگ کنسرڈ ہیں اس حوالے سے ایون یہاں تک کہ محمود خان اچک زئی جو پختون خان ملی عوامی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ادھر سے ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین کے لیڈر راجہ ناصر عباس وہ بھی دونوں اس حوالے سے افسر تھے کہ لاسٹ منٹ میں یہ جلسہ کینسل ہوا تو یہ ایک پولیٹیکل فورس کی اس طرح سے بے ترتیبی ہونے کا ایک کلیر انڈیکیشن ہے جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اچھا اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو تھرڈ آپشن یہ کہی جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لیٹ نائٹ ایسی ارینجمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے یہ جلسہ کینسل کیا ہے اور یہ ٹاپ لیول پہ امران خان کے لیول پہ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو یہ پہنچائی گئی ہے تو اس لیے یہ اس وجہ سے ہے تو نیوز بیور کہتا ہے کہ اگر یہ صرف ایک جلسے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھ کے کچھ بات کر سکتے ہیں تو ملک کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ملک کے فیوچر کے لیے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہوئی ہے تو بارال کچھ بھی ریزن اس میں سے ہو سکتی ہے جو کہ تین ریزنز بتائی گئیں جی ڈرم آپ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا گیدر پھر اس کے بعد ہے جی ایڈ دا الیونت ہار ایک ایڈیم ہوتا ہے آخری لمحے پہ این موقع پہ پھر اس کے بعد اگر ہمیں ایک اور ورڈ دیکھیں اس میں ایبجیکٹ شدید کوئی بھی برا چیز جو زیادہ ہو اس کو ہم ایبجیکٹ بولتے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی ایبجیکٹ ایلیٹریسی سپائن لیس سپائن لیس کا مطلب تب بوز دل جس کا کوئی سٹینڈ ہی نہ ہو جو سٹرونگ نہ ہو اس کو کہتے ہیں سپائن لیس اور پھر اس کے بعد ہے جی پریسی پیٹیٹ ایز ای ورڈ جب یوز ہوتا ہے اس کا مطلب تیزی کرنا جلدی کرنا اس کے بعد آگے جلتے ہیں تو تھرڈ والا ہے پرامیسنگ کنیکٹیوٹی پرامیسنگ کنیکٹیوٹی یہ بسیکلی پاکستان میں جو سٹیٹ بینک کی راست کی سہولت ہے اس میں اور میڈل ایسٹ میں جو ایک فانڈز جو ٹرانسفر کی فیسیلیٹی ہے بھونہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اکٹھا پروجیکٹ کے لیے کانٹریکٹ ہوا ہے کہ جس میں فانڈز جو ہیں وہ لیگل وے میں اور زیادہ آسانی سے اور بغیر کسی فیز کے پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور یہ پاکستان کی بینکنگ سرکل کے لیے اور پاکستان کی جو مونیٹری فیسیلیٹیز ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا لوگ بڑی آسانی سے اپنے پیسے جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو پاکستان میں پہنچا سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کو زیادہ کلئر پکچر نظر آئے گی کہ ریمیٹنسز کتنی پاکستان میں آ رہی ہیں پیسے کتنے پاکستان میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کا ریکرڈ ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی فیسیلیٹی بھی مل جائے گی کہ لوگ وہاں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے یو اے ای میں بیٹھ کے دوسرے میڈلیس کے کنٹریز میں بیٹھ کے جو اپنے بچوں کی سکول کی فی دے سکیں گے اپنے گھر کا کرایا دے سکیں گے اور یہاں تک کہ اپنے گھر کے لیے گھر والوں کے لیے فوڈ بھی فوڈ کی بھی آرڈر کر سکیں گے جو کہ وہ ان کے پاس پہنچ جائے گی تو اس طرح کر کے ایک تو یہ دوسرا یہ فائدہ تیسرا یہ فائدہ ہے کہ سٹیٹ بینک کو جو سو ڈالر یا اس سے زیادہ کے اوپر جو ریمیٹرز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تھرٹی سعودی ریال کی سبسیٹی دینی پڑتی ہے وہ بھی نہیں دینی پڑے گی وہ بھی گورنمنٹ کو پے نہیں کرنی پڑے گی اور یہ بھی سٹیٹ بینک کا فائدہ تو اوور آل یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے ایکانومی کو زیادہ ڈیجیٹلائز کیا جا سکے گا اور پیسے بچائے جا سکیں گے تو یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی فیسیلیٹی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ میڈل ایسٹ کے بعد پھر یہ یورپ اور فار ایسٹ اور دوسرے دنیا کے بہت سارے کنٹریز کے ساتھ بھی بونہ اور راست کا یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ آگے چلے گا اور بہت سارے اس طرح سے گیٹ ویس بنیں گے اور کہیں پہ بھی پاکستانی بیٹھ کر پیسے پاکستان بھیجوا سکیں گے اور پاکستان سے پیسے جو ہیں وہ باہر بڑی آسانی سے جا سکیں گے لیگل وے میں تو یہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے بہرحال اس میں اگر ہم دیکھیں تو پرامیسنگ کا مطلب اُبھرتا ہوا آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا ہوا ریمیٹنسز وہ پیسے ہوتے ہیں جو دوسرے ملک سے کما کے پاکستانی اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں ترسیل ارزار اس کو بولتے ہیں پھر کاسٹ ایفیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے نفع بخش ایسی چیز جس کے اوپر کاسٹ کم آئے اور فائدہ کریڈیبل قابل اعتبار قابل بھروسہ ہے پھر اس کے بعد کانسیڈریبل کا مطلب کافی کافی زیادہ اور پھر اس کے بعد ریموٹلی ریموٹلی کا مطلب دور سے ظاہر ہے دوسری جگہ بیٹھے ہوئے اور فار فیچٹ کا مطلب ہے نا قابل اعتبار دور دراز مطلب یہ ہے کہ جو چیز لگتا نہیں ہے کہ ہو انبیلیویبل اس کو فار فیچٹ کہتے ہیں پار فیچٹ ریالیٹی اکثر ٹرم یوز کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کی ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی بیٹھے ہوئے